بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں ہم کتاب کے آخری صفات کی طرف بڑھ رہے ہیں یعنی مجھے پوری امید ہے کہ روزانہ آپ جتنی بھی تھوڑی تھوڑی پریکٹس کر رہے ہیں الفاظ کو پڑھنے کی ان کو لکھنے کی ٹیچر کے ساتھ بات چیت کرنے کی تصاویر دیکھ کے ان کے ساتھ جو ہے اپنا انفرمیشن شیئر کرنے کی تو یقیناً آج بھی جو صفحے آپ کو سپیم پر نظر آ رہے ہیں آپ کے لئے بہت آسان ہوں گے تو چلیے ٹیچرز آج کے لیسن کو شروع کرتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح پہلے کریں گے ہم تھوڑی سی دھورائی کی ایکٹیوٹی تاکہ بچے پچھلے کونسپس کو ریکال کر لیں اور آپ بہتر جانتی ہیں کہ کونسے بچے ایسے ہیں جن کو اس دھورائی کی ایکٹیوٹی کی زیادہ ضرورت ہے تو پلیز اس ویڈیو کو پاوس کیجئے اور سکرین پر جو سجیشن دی گئی ہے اس کو فالو کیجئے جی ٹیچرز ایکٹیوٹی یہ تھی کہ بچوں سے آپ نے کچھ بسٹے الفاظ جن کی پراکٹس ہم پچھلے کئی دنوں سے کر رہے ہیں ان کو آپ بچوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے مقصد جملوں میں بولیں اور ان الفاظ پر استعمال کرنے کی کوشش کریں جو ہم نے چھوٹی یہ بڑی یہ علف اور واو والے جو حروف اللتیں ان سے بنانے کی کوشش کی تھی تو چلیے بچوں کچھ سکرین پر ریڈنگ کریں گے اب آپ میرے ساتھ اور اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے کتاب کی پڑھائی سے پہلے بچوں سکرین پر آپ نے مجھے پڑھ کے بتانا ہے کہ آپ کو کیا نظر آرہا ہے یہ میں نے کیا چیز سرکل کی ہے یہ ہے بسٹری لفظ یہ شاباش تو تصویر کس چیز کی ہے قلم کی ویری گوڈ قلم اور یہ کس چیز کو میں نے سرکل کیا یہ ہے بسٹری لفظ ہے یہ قلم ہے شاباش یہ کون سا بسٹری لفظ ہے وہ ہیں شاباش تو یہ کیا ہے درمیان میں کرسیاں کرسیاں آپ کو یاد ہے کہ ہم وہ اور ہیں کب ہیں کا لفظ کب استعمال کرتے ہیں جب ایک سے زیادہ چیز ہو شاباش ویری ویری گوڈ تو چلیے اب سکرین پہ تصویر دیکھئے یہ تصویر آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے جہاں پہ آپ کو کچھ الفاظ دیئے گئے ہیں جیسے کہ گھر اچھا باغ پسند تین آپ نے ہر جملے کو باری باری پڑھ کے اس میں دیئے گئے الفاظ کو لکھنا ہے جیسے کہ یہ میرا کیا ہے یہاں پہ کیا آئے گا یہ آپ نے بھی ایک الفاظ میں سے چھڑنا ہے سو دیئے ٹیچرز یہ ایکٹیوٹی بچوں نے خود پرفارم کرنی ہے آپ کریں گے اس ویڈیو کو پاوس اور اس کے بعد پر ہم ان کے آنسرس کو دیکھیں گے سو پلیز پاوس دو ویڈیو اور بچوں سے ایک ایکٹیوٹی کہیں کہ خود سے کمپلیٹ کر جی شاباش ہم واپس آگے اور اب دیکھتے ہیں کہ بچوں نے کیا جواب لکھے اور میں نے کون کون سا جواب لکھا ہے تو جناب میں نے جو جوابات لکھے ہیں وہ سکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ میرا گھر ہے میرا گھر اچھا ہے میرے گھر میں تین کمرے ہیں میرے گھر میں ایک باغ ہے مجھے اپنا گھر بہت پسند ہے شاباش ویڈی ویڈیوٹ اب دیکھتے ہیں ٹیچرز کتاب کے صفحے پر دیئے گے کچھ تصاویر کی مدد سے اب بچوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے مختصے جملے لکھنے ہیں اور استعمال کریں گے بچے وہ بسری الفاظ جو ابھی تک انہوں نے سیکھے ہیں وہ ہے یہ ہے میرا اور میری تو یہ جو چھے بسری الفاظ بچوں نے سیکھے ہیں ان کی مدد سے بچے کتاب میں دیئے گی تصاویر پہ اپنی اپنی مرضی کا جملہ لکھیں گے جیسے کچھ جملے تو میں نے یہاں پہ لکھ کے شیئر کر دیئے لیکن بچے اپنا جملہ لکھیں گے اور جتنا مختصر اور آسانی سے وہ خود سے لکھ سکیں گے اس سے آپ کو یہ پتہ چل رہے گا کہ ان کی پڑھنے اور لکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت کہاں تک ڈیولپ ہو گئی ہے اگر وہ کم از کم تین الفاظ کے ساتھ جملہ لکھ رہے ہیں جیسے کہ یہ سورج ہے یا وہ سورج ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہاں تک تو ان کی کنسٹرکشن سینٹنس کی بن گئی ہے اتنے چھوڑے جملوں سے تو وہ بات اپنی لکھ کے بیان کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ مزید اس میں الفاظ ایڈ کرتے ہیں جو کہ ان کی اپنی ذاتی صلاحیت بھی ہے اور آف کورس آپ کی ایفٹ بھی ہے تو اس کا مطلب بھی ہے کہ وہ مزید جملے لکھ سکتے ہیں تو مختلف سوالات ہیں کتاب کے صفحے پر دیئے گئے ہیں ٹیچرز یہ آپ نے بچوں سے پرکٹس کروانے ہیں بچوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے اس کام کو خود سے سر انجام دے زیادہ سے زیادہ تصاویر کی مدد لیں تاکہ بچوں کو جب وہ نئے نئے لفظ لکھے جیسے کہ یہ بندر ہے تو آپ سے پوچھیں گے نا کہ میں نے بندر کی جو جو لفظ ہے اس کو کیسے لکھنا ہے تو یہی سے وہ ان کو انڈرسٹیننگ ڈیولپ ہونی شروع ہو جائے گی تو چلی ٹیچرز کتاب کے صفحے جو ہیں وہ ہر بچے کے اپنے اپنے ہیں اگر آپ نے ایک لیسن کو تین سے چار دن میں تقسیم کیا ہے تو آپ نے ایک گروپ ایکٹیوٹی بھی کوئی پلان کرنی ہوگی گروپ ایکٹیوٹی جو آپ کو پلان کر دیگی ہے لیسن میں آپ اس کو بھی use کر سکتے ہیں مزید کوئی اپنائی دیا بھی لے کے آ سکتے ہیں بچوں سے انفرادی ایکٹیوٹی کروائیں گھر کے لیے جو ایکٹیوٹی دیں وہ ڈسکرپشن باکس میں موجود ہو کلاس روم میں جو چیزیں موجود ہیں ان کو استعمال کریں کیونکہ آپ نے جتنے بھی ٹاسک بچوں کے اچیف کیے ہیں انہی کے مطابق بچوں نے پرفارم کرنا ہے آگے آنے والے اپنے لیسنز میں اور گریڈز میں تو نیچے ڈسکرپشن باکس میں ریفرنس کے طور پر کچھ ورکشیٹ دے دی گئی ہیں آپ کے آسانی کے لیے ان کو ڈاؤنلوڈ کر کے آپ پرنٹ کر سکتے ہیں نہیں تو کاپیز کے اوپر ان کو آپ اس طرح کی کوئی ورکشیٹ بنا کے دے سکتے ہیں تو چلیے بچوں یہ جو صفات ہیں ان پر لکھے جانے والے تمام جملے آپ کے اپنے ہونے چاہیے اور ٹیچر وہاں موجود ہیں جتنا آپ کو چاہیں گی ہیلپ کریں گی اپنا خیال رکھئے کانٹینیو کیجئے اللہ حافظ